بسم اللہ الرحمن الرحیم and welcome back to my youtube channel تو چلے جی آج ہم آپ سے پشاور کے special چبلی کباب کی ریسپی شیئر کریں گے تو فرنس ہم نے 1 کجی کیمہ لیا ہے اور اس میں ہم نے پور ٹومیٹوز and half onions and green chilies and دنیا ایٹ کیا ہے ہم نے جو فریز دنیا رکھا تھا تو ہم نے اسے ایٹ کیا اور ٹومیٹوز بھی ہمارے فریز تھے تو اس کے اوپر ہم نے یہاں پر کباب کا مسالہ جو ہوتا ہے اپنا سپیشل پشاور میں ملتا ہے تو ہم نے وہ ڈالا ہے یہاں پر ہم نے کیمہ کے اوپر اور اس کوچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہاں جیرہ ہم نے 2 تیبل سپون ایٹ کیا ہے and salt to taste تو فرنس نیکسٹ ہم نے یہاں پر تھوڑا سا مکعی کا آٹا ایٹ کیا ہے plus basin ہم نے ایٹ کیا ہے basin and جو مکعی کا آٹا ہم نے ایٹ کیا ہے تو اس سے ہوگا ہے جو ہمارا کیمہ ہے تو وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا کیونکہ ویسے کیمہ بہت نرم آتا ہے تو اس سے ہمارے کباب اچھے بنیں گے تو چلی جی اچھی طریقے سے اپنی کیمے کو مکس کرتے ہیں جو ہم نے مکعی کا آٹا اور بیسن ایٹ کیا ہے اور جو مسالے ہم نے ایٹ کیا ہے تو وہ اچھی طریقے سے اس میں حل کرتے ہیں ہم پشاوری لوگ اسی طرح کے چرپلی کباب پسند کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا مکعی کا آٹا اور بیسن اور یہ کباب کا سپیشل مسالہ ہے یہ ایٹ کرتے ہیں تو اس سے کباب کافی اچھے بنتے ہیں اور کافی جیوسی آتے ہیں تو فرینڈز آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھ سے ریسپی کی جو آپ نے کباب بنائے ہو تو اس کی فکچر شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہاں ہم نے جو کیونہ فریز رکھا تھا تو وہ ہم توڑا توڑا کر کے اس میں ڈال رہے ہیں ٹھوڑی مشکل سے یہ کر رہے ہیں لیکن چلے جی بناتے ہیں آپ کے لئے ریسپ اور جو کباب ہمارا جو پیسٹا تو وہ بن گیا ہے تو ماما ابھی کباب بنا رہی ہے ہمارے لئے تو شیئر آپ نے اسی طرح سے دینا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں ہم تو اسی طرح کے بناتے ہیں تو جیسے آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اسی طرح کی بنائیں اور چلے جی ہمارے کباب تو بس بند گئے تو فرینڈز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے کباب بند گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے کبھی ٹیسٹی ہے اور جوسی ہے آپ کو جیسے نظر آرہائے تو کبھی ٹیسٹی بنے ہیں ہمارے کباب تو آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھ سے کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں اللہ حافظ